فاخر بھی عجیبی کہانی رچانے کی کوشش کر رہا ہے آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی وہ اس کو لے کے جاتا ہے باہر اینی بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کہ دیکھو جی اب ہمارے الات بدر رہے ہیں اور ہم آپ اس میں ٹھیک ٹاک ہو جائیں گے لیکن ہوتا کچھ الٹا ہی ہے آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے فاکر جو ہے وہ حمزہ کو لا کے سامنے کھڑا کر دے گا اور کہے گا کہ اگر تم اس کو پسند کرتی ہو تو تم اس کے ساتھ جا سکتی ہو مجھے کوئی بھی اتراز نہیں ہے جس کو سن کر اینی کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ تمہیں بالکل بھی شرم نہیں آ رہی تم کیا کہہ رہے ہو ذرا سا بھی تم نے لحاظ نہیں رکھا ہے تمہیں آخر کچھ سوچنا چاہیے تھا اس طرح کی باتیں نہیں زیب دیتی ہیں تمہیں جس پر فاکر کہتا ہے کہ ہاں یہ بات تو ہے کہ ہم دونوں بہت ہی مشکل میں پڑے ہوئے ہیں یعنی کہ ہم دونوں کے زندگی محال ہوئی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی مرضی سے زندگی جی لو لیکن اینی اس کو غصے میں سمجھاتی ہے کہ آج جو تو تمہیں حرکت کی ہے آئندہ یہ حرکت مت کرنا کیونکہ تم جو میرے بارے میں سوچ رہے ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور اگر میں یہ بات بڑے ابو کو بتا دوں تو تمہارا جو حشر ہوگا یہ تم بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہو لیکن یہ بات میں نہیں کروں گی کیونکہ تمہیں خود ہی شرمندگی میں سوچ دونے چاہیے کہ تم نے جو کیا بہت ہی غلط کیا ہے اور میں تمہیں کبھی بھی اس بات کے لیے معاف نہیں کر سکتی ہوں دوسرے طرف آپ دیکھیں گے کہ جمشید کی بیوی جو ہے وہ اس کی بہن آ جاتی ہے یعنی کہ آئیشہ کی سوتن جو ہے آ جاتی ہے جمشید کی گھر اور وہاں آ کر اس سے معافی مانگتی ہے اور جان بچ کے ڈرامے بازی کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ میری بہن کو ادھر مت تنگ کیا جائے یعنی کہ وہ اب تنگ کرنے کیلئے یہ سب کچھ کر رہی ہے جس کو دیکھ کر آئیشہ جو ہے بڑے ہی غصے میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آج تو تم نے اس گھر میں قدم رکھا ہے لیکن آئندہ سے تم اس گھر میں کبھی قدم نہیں رکھ سکتی ہو اور خبردار تم نے یہ سوچا بھی کہ تم ادھر آ سکتی ہو تمہاری اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے جس کو سن کر اس کو کہتی ہے کہ میں تو بس اس وجہ سے آئی تھی کہ آپ لوگ میری بہن کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی مت کرے اور کوئی بھی اگر آپ لوگوں کے دلوں میں میل ہے تو وہ نکال دی کیونکہ میری بہن جو ہے وہ بالکل اچھی اور نیک بچی ہے آپ نہیں جانتی ہے اور نہ ہی اس کو سمجھتی ہیں لیکن آپ دیکھیں گے کہ آئیشہ آپ کسی کی بات سننے کو راضی نہیں ہے وہ بڑے ہی گسے میں آ جاتی اور کہتی ہے کہ تم آخری دفعہ اور پہلی دفعہ یہاں پر آئی ہو مزید یہاں پر مت آنے کی کوشش کرنا ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہم جمشیت کو بھی اس گھر سے باہر ہی نکال دیں تمہاری بہن کے ساتھ آگے اس کو ہمیں برداشت کرنا بہت مشکل لگ رہا ہے اور تمہیں دیکھے تو میرا خون کھولنے لگتا ہے آئندہ سے کبھی بھی ہمارے گھر کا دروازہ نہ دیکھنا اور اس گھر کا رخ نہ کرنا ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا جس کو دیکھے آپ دیکھیں گے کہ وہ کہتی ہے کہ پلیز اب میں جو کہہ رہی ہوں گھوٹ سے سنیں میرا مقصد آنے کا ادھر آپ کو ہٹ کرنا نہیں تھا بلکہ میں تو صرف اپنی بہن کی محبت میں ادھر آگئی تھی اس کے علاوہ مزید اور کوئی بات نہیں تھی لیکن آئیشہ اس کو باہر نکال کے دروازہ بند کر دیتی ہے گسے سے